آپ دیکھ رہی ہیں عوام کے اٹھائے گئے سوالات حالت حاضرہ پر تفسروں تجزیوں خبروں پر محیط پروگرام نیوز لائن مرتا سیفی کے ساتھ موسیقی موسیقی وزیر آزم نے ایک عظم کا اظہار تو کیا جس کا ان کے تیس سالہ ماضی سے موازنہ کیا جائے تو کوئی فرقین کرنے کو تیار نہیں ہو سکتا کیا کہا یہ سن لیتے انہوں نے اب میں سمجھتا ہوں کہ ہماری باری ہے کہ ہم نے کس طرح اس ان فنڈز کو اربوں ڈالر کو کس طرح ہم نے ارک لیزی کے ساتھ دن رات محنت کے ساتھ ہم نے اپنی کاوشیں توانائیاں بروے کار لاکر ہم نے اس کو منصوبوں میں لوگوں کے جو گھر ہیں ان کی ادائیاں کرنی ہیں سڑکیں بنانی ہیں پل بنانے ہیں زراعت کے لیے کام کرنا ہے اور سنت کے لیے کام کرنا ہے جن کی ہر چیز چلی گئی ان کو کمپنزیٹ کرنا ہے تو یہ اگر شفافت کے ساتھ ہوگا اور انشاءاللہ ضرور ہوگا میں بلا خوف تردید کہنا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ ہوگا اس ٹیم میں اپنا کامنیشن اف یوتھ ان ایکسپیرینس دوسری جانے تحریک انصاف کے رہنوما حماد اظہر نے کل پریس میٹنگ میں کہا کہ ملک کو درپیش بتر معاشی صورتحال سے نمٹنے کے لیے بہترین حکمت عملی کے ساتھ ایم ایف کے پاس جانے کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے ان کا مزید کہنے تھا کہ جنوہ میں اعلان کردہ رقم کی کوئی نئی امداد نہیں ہے بلکہ پہلے سے تیشدہ رقم سیلا زدگان کی امداد کے نام سے دی جا رہی ہے کیا کہا انہوں نے آئیے سن لیتے ہیں دیکھنا پڑے گا اثر نو سے آٹھ ارب ڈالر میں سے اکثریت وہ رقم ہے ورلڈ بینک کی ایشن ڈیولپمنٹ بینک کی اسلامی ڈیولپمنٹ بینک کی جو پہلے سے منظور شدہ کرزے تھے ان کا صرف نام بدل کے انہیں کلائمٹ چینج کی زمرے میں لائے گیا تو یہ پہلے سے جو ہمارے پروجیکٹڈ انفلوز تھے اگلے تین سال کے اس کے اندر ان کی کیلکولیشن شامل ہے اور کوئی ایک ڈیڈ ارب جو اضافی ہمیں کرزہ ملے گا وہ بھی اگلے تین سال کے اوپر محیط ہے تو ہمارا جو موجودہ معاشی مسئلہ ہے وہ معاشی مسئلہ اس کی آڑ میں حل نہیں ہوتا نظر آ رہا ہمیں سنجیدگی کے ساتھ اپنے کریڈٹرز اور آئی ایم ایف کے ساتھ دوبارہ انگیجمنٹ کرنی پڑے گی نمبر ایک اور نمبر دو ایک نئی منتخب حکومت ہی اب اس ملک کو سہارا دے سکتی ہے دوسرے جانے والیکشن کا وقت قریب ہے سیاسی جوڑ توڑ بننا شروع ہو چکی ہے پی ڈی ایم ہر ممکن طریقے سے پنجاب میں وزیر اعلیٰ لانے کے لیے پر عظم ہے اس کے لیے ملاقاتیں اور آفرس کی خبریں بھی سرگرم ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز صلاحی بظاہر کسی آہ قسم کے دباؤں میں نظر نہیں آتے مگر تحریک عدم اعتماد کے لیے ان پر بڑھنے والے دباؤں میں اضافہ ہوتا دکھائی دے رہا ہے آج لہور ہائی کورڈ نے بھی کہا کہ اگر تحریک عدم اعتماد کے معاملے پر دوروں فرقینوں کو آہ کے اتفاق رائے نہیں تو عدالت میرٹ پر فیصلہ کرے گی دوسری جانے مسلم ریگنون کے رانوما تتار نے آج بھی حکومتی ارکان کی گنتی پوری نہ ہونے کا دوا کیا مزید کیا کہا آئیے سن لیتے ہیں کل بھی ہمارے میمبران بیس میمبران ان سے زیادہ تھے تو اس وقت مائنورٹی گورنمنٹ جس کی کابینہ اگزسٹ نہیں کرتی اور اس اجلاس کو بھی کوئی قانونی حیثیت اس لیے حاصل نہیں ہے کہ وزیر اعلیٰ بھاگے ہوئے ہیں وزیر اعلیٰ اعتماد کا ووٹ لینے سے گریزہ ہیں اور وہ مختلف ہیلوں بہانوں سے لیجسلیشن پاس کروا کے سمجھتے یہ ہیں کہ وہ کسی بھی طریقے سے دھاندری کر کے اپنے نمبر پورے کر لیں کہ نمبر پورے نہیں ہونے ناظرین اب سوال یہ ہے کہ کیا الیکشن سے پہلے طریقہ انصاف میں بھی دھڑے بن سکتے ہیں کیا شاہمود محمود قریشی صاحب پنجاب کے وزیر اعلیٰ کے منصف کو دیکھ رہے ہیں عمران خان صاحب کو سیاست سے بھار رکھنے کے لیے سیاسی جماعتوں کے علاوہ اور کون کون سرگرم ہے یہ بات عمران خان نے خود بھی اپنی سپیچ میں عوام کے سامنے ہوئے کہا ہے لیکن دوسری جانے فواد چودری بھی جہاں تتارڑ کہنے کی گنتی پوری ہے اب سے تو کچھ دیر پہلے ٹوٹر پہ بتا رہے تھے کہ ون ایٹی سیون نمبر پورے ہو چکے ہیں ہماری گنتی پوری ہے لیکن جہاں سرگرم ہے کہ کون کون سے سیاسی جماعتیں سرگرم ہے پاکستان طریقہ انصاف سے بھی کون کون سے لوگ ہیں جو دھڑے بندی کی بات کر سکتے ہیں اس پر آج سابق عزیزم عمران خان نے اپنی سپیچ میں خود عوام کے سامنے کیا کہا کہ لوگوں کو ڈرائیا جا رہا ہے عمران خان پر سورس لائن لگا دی گئی ہے مزید کیا کہا یہ سن لیتے ہیں دیکھیں آپ سب کے لیے بھی اور میں اپنی قوم جو دیکھ رہی ہے میں سب کے لیے آج ایک پیغام دینا چاہتا ہوں سوائے اللہ کے اور اس کے بعد یہ جو قوم کے وارث ہیں اللہ کے بعد وہ پاکستان کی عوام ہے کسی کے اوپر صرف ریڈ لائن پاکستان کی عوام ڈال سکتی ہے اور کوئی نہیں ڈال سکتا اور جو بھی یہ سمجھتا ہے جس میں بھی یہ تقبر ہے یہ جو رونت ہے یہ تقبر کہ جی میں ہم نے ریڈ لائن ڈال دی نہ ان کے اندر عقل ہے صرف بے فکوف انسان ایسی بات کر سکتے ہیں نہ ان کو سیاست کی سمجھ ہے نہ انہوں نے تاریخ پڑی ہوئی ہے نہ انہوں نے اس ملک کی تاریخ پڑی ہوئی ہے دوسری جانے ملک کے سب سے بڑے صوبے پنجاب میں ایک بار پھر سیاسی تناؤمزیں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے ملک کو اس وقت ہر طرف سے مفلوج بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے سمجھ سے باہر ہے کہ اگر سیاستدان یوں ہی دستوگرہ بار آئیں گے تو عوام کے روزگار اور روزی روٹی کے مسائل حل کرنے کے لئے کون آگے آئے گا آج ایک الائنی لگوا دی ہے جس میں لوگوں کی امواد ہو رہی ہیں کوئی پرسان حال نہیں ہے آج بھی ڈالر ملک کے اندر مزید مہنگا ہو گیا ہے مگر کوئی جواب نہیں ہے صرف اور صرف وزارت خزانہ کی طرف سے وزیر خزانہ آج جنوہ کانفرنس میں اعلان کردہ رقم میں کرس کتنا آیا ہے اور امداد کتنی اس پر وضاحت دیتے رہے اور ساتھی آج بھی جو اگر دیکھا جائے تو اس وقت سٹاک ایکسچینج میں مندی کا ہی روجان نظر آیا ہے یہ سارے وہ معاملات ہیں جس کے اوپر بار بار روز نشان نہیں کی جا رہی ہے لیکن اس کے جواب میں اگر سننے کو ملتا ہے تو یہی کہ جی ٹاک شوز جو ہیں وہ غلط ہو رہے ہیں ٹاک شوز میں جو ہے وہ بات ہو رہی ہے اگر ملک کی بات نہ کریں عوام کی بات نہ کریں روزگار کی عوام نہ کریں آٹے چینی دال کی بات نہ کریں لوگوں کے مسائل کی بات نہ کریں ڈالر کے مہنگا ہونے کی سونا مہنگا ہونے کی سٹاک نیچے جانے کی بات نہ کریں تو پھر خود ہی ان تمام ٹاک شوز کے ٹاپک بھی لکھ کے بتا دیا کریں حکمران جماعت اور حکمران اتحاد کہ جی کس پہ بات کریں اور کس پہ نہ کریں خیر اسی جو اپنی روداد ہے اس کے ساتھ آج کا پروگرام کا آغاز کروں گی مہمانوں میں موجود ہیں سب سے پہلے چولی نور الحسن تنویر صاحب مسلم لیگ نون سے امنے نصد واحد صاحبہ پاکستان تحریک انصاف سے فورمر امنے سینٹر سیف اللہ مقسی صاحب پاکستان پیپلز پارٹی سے آپ تینوں موجود مہمانوں کا بے اور شکریہ فور جوائننگ آس سب سے پہلے تو جی نور الحسن تنویر صاحب آپ کی طرف آؤں گی بہت ہی معاملات سنگین ہوتے جا رہے ہیں معیشت کے حوالے سے اچھی خبریں باہر سے آ رہی ہیں لیکن اس کے بعد انٹرنلی معیشت اور سٹاک کا جو معاملہ ہے وہ قابو میں نہیں آ رہا اس کے لئے حکومت کیا کرے گی لیکن آپ نے جو تسویر کشی کی ہے وہ جو اس وقت ریالیٹی ہے وہی تقریباً بیان کی ہے لیکن جو لیڈر ہوتا ہے اور جو تردرا ہوتا ہے کمت کا اور جماعت کا وہ قوم کو ہمیشہ عوید دیتا ہے آپ کو اس طرح جو جائے گیا وہ جائے گفتا ہے اور میں یہاں پہ جو نہ اپیشیٹ کروں گا کہ محترم شیوار شیف صاحب نے جنیوہ میں جو اس وقت کانسٹ کی ہے اور پوری دنیا میں لوگوں کے موں کے اوپر یہ تمانچہ ہے جو یہ کہتے تھے کہ پاکستان آئیسولیشن میں ہے اور پاکستان کی کوئی بات سنتا نہیں ہے تو پاکستان کے اوپر لوگوں نے اعتماد کا اظہار کیا ہے اور پاکستان کی جو حد ترماشی حالت ہے اس کے اوپر بھی انہوں نے ساتھ دینے کا وعدہ کیا ہے ہمیں ماسوائے اس کے کہ ہم اضراز کریں اضرازات کی بجائے ہمیں ساتھ مل کے چلنا چاہیے ابھی آپ عمران خان صاحب کی بات سنا رہی تھی تو وہ کہہ رہتے ہیں کہ لائن لگانا جو ہے وہ صرف اور صرف عوام کا کام ہے اور کسی کی رہونت اور کسی کا تکبر اور غروج ہے وہ نہیں چلے گا اور صرف اور صرف عوام نکال سکتی ہے تو میں یہ بڑے عدد سے کہوں گا کہ مجھے یہ بتائیں کہ 2018 میں آپ نے سب نے مل کے جو قائد محمد نوازری کے اوپر لائن لگائی تھی ان کو انتخاب سے باہر رکھا تھا وہ کیوں کیا تھا وہ جرم جو اگر آپ نہیں کرتے تو آج آپ کی عادت نہیں ہوتی میں یہ سمیتا ہوں ایمانداری سے ابھی یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ ان کا کیا تھرہا ہے اور ہمگلپ جو ہے وہ بنتی کی طرف جائے گا ہم نے جو پستی ہے وہ چار سالہ جو اتظار تھا ان کا اس کی وجہ سے تھی یہ جرم نہیں کرتے تو کسی صدق میں جو ہے وہ جو ہے نا وہ آپ کو موجودہ حالات جو ہے نا وہ دیکھنا نہ پڑچے اگر آپ میں اب بھی کوئی سوز بوجھ ہے باقی تو ان کو یہ چاہیے کہ فوراں جو ہے فل فور بائی کارڈ ختم کر کے قومی سمجی میں بیٹھیں اور اپنا کردار ذا کریں اور پاکستان کو آگے لے کے چلے انتخابات جو ہیں تاکہ اپنے وقت پہ ہوں جو خامیاں ہیں وہ نکل جائیں اور جو ایک انٹرنیشنلی ایک میسج جاتا ہے کہ ہم آئین اور قانون کے ساتھ آئین اور قانون کے ساتھ مل کے چلنے والے لوگ ہیں ہم اس کا اترام کرنے والے لوگ ہیں وہ جائے اور اصولوں کی بنیاد کے اوپر آپ آگے بڑے میں نہ مانو بھی جو پالیسی ہے عمران خان بھی وہ چلنے والی نہیں ہے اس میں ماسوائے حظیمت کے ان کو پہلے بھی کچھ نہیں ملا اور آئین کچھ نہیں ملے گا تو دیس طرح یہی ہے کہ جتنی جلدی ہو سکے ہم ریکنسلائل کریں اور تعلقات جو ہیں پوری قوم کو بیٹھنا ہوگا اس میں تمام مداروں کو بیٹھنا ہوگا تمام سٹیک ہولڈرز کو بیٹھنا ہوگا عمران خان کو مسلمی گرون کو اور تمام لوگوں کو بیٹھنا ہوگا کہ پاکستان کو آدھیک اثر دیکھے کرنا ہے اگر خدا نہ خواستہ یہی بات رہی تو اگر انتخابات ہو بھی جاتے ہیں تو انتخابات میں اگر ایک جیت لیا اور جیت میں نے اس کو نہ مانا اور پھر وہی یہی حالت ہو چکے رہی تو ہمارے حالات مدیر خراب ہو جائیں گے تو بیس طرح یہ یہ ہے کہ پاکستان کے جو موجودہ حالات ہیں ان سے نمبر دازمہ ہونے کے لیے ایک لگہ کے اوپر کٹھے ہوکے پوری قوم جو ہے وہ سوچے اور پاکستان کو آگے لے کے چلے یہ جو دوئیہ ہے میں نہ مانو کا میں نہ مانو کا یہ ختم ہونا چاہیے اور پاکستان کے لیے عوام کے لیے ان کے مسائل کو آگرنے کے لیے پاکستان کے عوام کے مشکلات کو کم کرنے کے لیے ایک ساتھ ہو کے چلا جائے اور یہ جو پالیس کی بات ہے امکرم کی اور امکرم جو ہے وہ پاکستان کا حصہ ہے اگر سبائی ستا کے اوپر ان کے جو انا کچھ خلافات ہیں تو میں نے ہی سمیتا ہے کہ اس کا ایک ریکٹ جو ہے وہ حکومت برکنجی حکومت کے اوپر پڑے لیکن برکنجی حکومت میں جو ان کے ساتھ وعدے وعد کیے ہیں ان کو افاع کرنا چاہیے ان کو پورا کرنا چاہیے اس میں پیپلز باردی بھی شامل ہے اس میں مسلم دیگون بھی شامل ہے یہ یہ جو روگیہ ہے کہ بھی مشکلات میں آپ کسی کے ساتھ وعدہ وعدہ کر لیں اور پھر بعد میں اس کو پورا نہ کریں اس کو یہ طلب ہونا چاہیے اور انساف کے ساتھ جب تک محاشرے میں آپ تعلقات میں محاشرے میں انساف دور برانی ہوگا انساف کا دور برانی ہوگا اس سوکر تک ہم ایسے ہی لفت رائٹ ہوچے رہیں گے اور معاملات خراب ہوگے بہترین پر ہوگی میں آپ کی طرف آتی ہوں نصرد واحد صاحبہ نصرد واحد صاحبہ آپ لوگ جل سے کہہ رہے ہیں کہ جی رہا ہوں نا تو انہوں نے بھی بات کی تے تو خان صاحب کو بھی سوچنا چاہیے تو پھر آپ لوگ کو بھی کچھ سوفٹ کورنر سوفٹ کورنر کر کے جو ہے وہ ایک ساتھ بیٹھ جانا چاہیے ٹیبل پر حکومتی نمائندوں کے ساتھ اور جماعتوں کے ساتھ اور ان کے ساتھ ملکی معیشت کی حوالے سے اور آگی کلائے عمل کے حوالے سے ساتھ چلنے چاہیے بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ ریدہ پر پرگرام میں انوائیٹ کرنے کا دیکھیں میں سمجھتی ہوں کہ خان صاحب کا جو سٹینڈ ہے وہ آج کا نہیں ہے ٹیبل پر حکومتی کہ جب میں کی کرپشن کے خلاف کھڑا ہوں گا بات کروں گا تو یہ سارے اکٹے ہو جائیں گے وہ ہم نے پریکٹیکل شیپ میں دیکھ لیا کس طرح یہ لوگ چوئے گسے کے پیٹ پھار رہے تھے اور سڑکوں پر زیٹ رہے تھے اور پتہ نہیں کیا کیا کر رہے تھے وہ سب کے سب ایک ہو گئے ہیں اور اس وقت مل کے کہتے ہیں نا ہنٹ پھولیا کھانے کا تو وہ انتظام ہو رہا ہے بلکہ ہو چکا ہے اٹھارہ عرب ڈالر کو انہوں نے رضاف کے میں سات عرب سات سے پانچ ہو گئے ہیں اب فور پائنٹ کچھ رہ گئے ہیں اب یہ بہت بڑی بڑی بڑکیں مان رہے ہیں کہ جی بہار کی دنیا نے ان کے پر اتبار کیا اور ان کو ٹین پاوزنڈ یہ پتہ نہیں کتنے ٹین بلین ڈالر دے دی ہیں یا پتہ نہیں کیا دے دیا ہے وہ تین سالوں میں ملے گا فوراں نہیں مل جائے گا جس کے مطالب یہ بات کر رہے ہیں ہاں سعودی عرب شاید کچھ لے رہا ہے جس سے ہماری محشت تھوڑی بہت سنبھل جائے گی لیکن مسئلہ یہی ہے کہ کیا یہ محشت کو سنبھالیں گے کیا یہ اس کو اس طرح کریں گے جس طرح کرنا چاہیے ملک میں دیکھیں نہ سڑکیں بنانے کے لیے ملک ہوتا ہے نہ کچھ اور اس کے لیے ہوتا ہے سب سے پہلے انڈریسٹری کو ہم نے کرنا ہے سب سے پہلے ذریم ملک ہے اس کو ہم نے آگے لے کے جانا ہے بعد میں سڑکیں اور یہ ساری چیزیں تو بنی جاتی ہیں ویسا بھی بنی نہیں ہے اس میں چونکہ کیک بیک بہت زیادہ ہوتا ہے اس لیے سب سے پہلے ان کا جو اٹینشن ہوتی ہے وہ جاتی ہی اس طرف ہے کہ سڑکیں بنا لیں سڑکیں بنا لیں ائرپورٹ بنا لیں فلاں بنا لیں اور وہ بنا کے اس کے بعد اس کو گروی رکھ دیا جائے ساری چیزوں کو کہ پاکستان میں کچھ رہ تو گیا نہیں ہے تو اب مسئلہ یہ ہے کہ کیا جو پیسے ملیں گے ان کو تین سالوں میں وہ کیا اس جگہ پہ لگیں گے جس جگہ کے لیے بلائے جا رہا ہے آپ کو پتا ہے کہ چار سے جہاز اترتے تھے جب فلرڈ آیا تھا یہاں پہ کھراچی ائرپورٹ پہ وہ سامان کہاں گیا کسی غریب کو نہیں ملا بلکہ وہ یا تو کمیشنر اسسٹن کمیشنر کے کروں میں جا رہا تھا یا منسٹر کے یا وڈیروں کے جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ لوگ کیا کر رہے ہیں تو فرماتے ہیں کہ جی ہم تو ان کو دے دیں گے تو یہ تو خراب کر دیں گے تو بہت قیمتی سوان ہے بہت اچھا سوان ہے تو جب اس طرح کی سوچ ہو جب اس طرح کی تنکنگ ہو کہ عوام کو جانگوچ کے پیلے تعلیم سے بالکل دور رکھا جائے اور اس کے بعد جو روٹی کپڑا مکان جس کا وعدہ کیا تھا بھٹو صاحب نے وہ سارا کچھ چھین لیا جائے اب آج جب ٹی وی میں دیکھتی ہوں لوگوں کو صرف آٹے آٹے کے لیے کہ وہ کس طرح لائنوں میں کھڑے ہیں کچھ لے جا رہے ہیں مر رہے ہیں جیسے ساست نونو بچوں کے باپ اور ماں ہی پتنے کیسے سرکا تو دل صرف یہ سوچتا ہے کہ یہ لوگوں نے یہ کس پہ لگا دیا عوام کو دنیا کہاں سے کہاں جا رہی ہے اور ایک اچھے خاصے ترقی کرنے والے ملک کو یہ اٹھا کی یہاں پہ لے آئے ہیں کہ آج لوگ روٹی کو ترس رہے ہیں وہ ذریع ملک کے لوگ روٹی کو ترس رہے ہیں کسی زمانے میں یہ ہوتا تھا سنا ہے کہ گاؤں میں لوگ پیاز اور روٹی سے کھانا کھا لیتے تھے اب تو شاید ان کو نہ پیاز ملے گی کیونکہ وہ ڈالر کے برابر ہو گئی ہے اور روٹی تو بیسے ہی بالکل ہی غائب ہو کے رہ گئی ہے تو یہ ان لوگوں کے ساتھ مجھے بتائیں کس طرح اتحاد کیا جائے کس طرح اسمبلی میں بیٹھا جائے جس دن سے آئے ہیں اس دن سے یہ لوگ صرف اور صرف اپنے مقدمے ختم کر رہے ہیں نیپ ختم کر دی ہر چیز ختم کر دی مطلب اس اس طرح کی چیزیں اور باتیں ہو رہی ہیں کہ جی الیکشن کمیشنر ناہل قرار دے رہا ہے الیکشن کمیشنر گرفتاری کے آرڈر دے رہا ہے کس کی بنا پہ کس کی شئے پہ ظاہر ہے انہی لوگ کی شئے ہیں کیونکہ وہ الیکشن کمیشنر صاحب جو ہے جو چیوین ہے ان کے گھر کی دو شادیاں شہباز شریف حندان میں ہوئی ہیں تو انہوں نے تو انہی کے سائیڈ لینی ہے چاہے وہ لیگلی لیں چاہے ان لیگلی لیں ان کو انہوں نے سرخو کرنا ہے تو ان کو سرخو کرنے میں پورا پاکستان لگاوا ہے سارے ایک ایک محکمہ اس کام میں لگاوا ہے ایک عدالت سے تھوڑی سی امید ہے شاید بولو کچھ اچھا کام کر لیں ورنہ تو کچھ نظر نہیں آ رہا ہے کہ کیا ہونے والا اور کیا نہیں ہونے والا ایک آدمی کو جو پاکستان کا سب سے پاپولر لیڈر ہے اس کو ساری گولیاں ماننے کے باوجود فرمایا جاتا ہے کھڑے ہو کے رانہ صلی اللہ علیہ صاحب فرماتے ہیں کہ جی یہ تو ڈرامے کر رہا ہے مجھے بتائیں یہ کس قسم کی حرکت ہے ڈراما کیسے ہو سکتا ہے کیا کبھی کس نے فضل الرمان کو کہا میں کہتی ہوں اللہ کرے رانہ صلی اللہ علیہ کو دس گولیاں لگیں اور وہ بچ جائیں پھر ہم ان سے پوچھیں گے تکلیف کس کو کہتے ہیں پریشانی کس کو کہتے ہیں اس قسم کے لوگ کیسے اس طرح کی باتیں کر لیتے ہیں مجھے بلکہ سمجھ نہیں آتی کہ آپ پاکستان کے سب سے بڑے پاپولر لیڈر کے ساتھ یہ کر رہے ہیں جن کے دادا اور پردادا بھی اسی کے سب کے کام کرتے رہے ہیں وہ کھڑے ایک سو چالیس ہیں جی ایک سو چالیس ہیں کیا ہو رہے آپ لوگ کون لوگ ہیں بھئی اس طرح کس طرح کوئی ڈنائے کر سکتا ہے سامنے رکھے وے لوگ کھڑے وے لوگ بیٹھے وے لوگ نظر آ رہے ہیں سر موجود ہے لیکن اس کے باوجود ان کی چلتی جائے گی ان کی باتیں ہوتی رہیں گی تو ان کا مقصد جس طرح پاکستان کو کمزور کرنا ہے وہ بہت حد تک کر چکے ہیں آپ کی دیکھیں کتنی بڑی بارڈر لائن بنائی گئی تھی اس کے باوجود اس بارڈر لائن سے کس طرح لوگ اندر آ رہے ہیں کیا ہو رہے ہیں کیوں دہشتگیر اتنے زیادہ اندر آ رہے ہیں ہم لوگوں نے ہماری حکومت نے ان کے ساتھ نگوچیشن کی امریکہ کو نگوشیٹ کروایا کہ امن عزام پاکستان کے پر لگا دیا گیا اب وہ جتنے ٹیررسٹ وہاں پہ ہیں اگر ہم ان سے تعلقات اپنے اغوانستان سے خراب کریں گے تو آپ یہ دیکھیں وہ پاکستان کی اوپر حملہ کریں گے تمام ہتیاروں سے جو کہ پاکستان کے پاس نہیں ہیں definitely نہیں ہے کیونکہ ہم ہمارے طرف سے تو وہ نہیں کر رہے تھا استعمال وہ تو ادھر استعمال ہو رہا تھا ان کو مارنے کے لیے اغوانیوں کو لیکن بات یہ ہے کہ ہم لوگ کسی صورت میں کوئی ایسا کام نہیں کر رہے اس وقت ہماری حکومت جو پاکستان کے لیے بہتر ہو پاکستان کو لے کے آگے چلے پاکستان کو ترقی کی طرف لے کے جائے صرف باتیں سن لو صرف باتیں سن لو وزیرا خارجہ صاحب بھی کڑو کے کہیں گے وزیراعظم صاحب آپ کی خارجہ پالیسی بہت اچھی ہے بھائی واہ 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 ماشاءاللہ جو پیسہ مل گیا ہے وہ دیکھئے کس طرح یہ ہڈپ کرتے ہیں آپ کو پتا ہے کتنی زیادہ لکشری گاڑیاں انہوں نے حکم دے دیا ہے کہ وہ جی ان کو امپورٹ کر لیا جائے ملک میں کھانے کو روٹی نہیں ہے اور گاڑیاں لکشری گاڑیاں آ رہے ہیں ون سکسٹی یا ون فورٹی تو بہترمی کون لوگ ہیں یہ عمام کے لیے آئے تھے یہ مہنگائی کا جو رونا رو رہے تھے وہ اس کے لیے آئے تھے ان کو تو صرف اپنے مقدمے ختم کرنے تھے اور اپنے لیے لکشریز جتنی کر سکیں وہ کریں وہ کر رہے ہیں یہ لوگ تو خان صاحب کیسے ان کے ساتھ بیٹھ جائیں کہ صورت میں جا کے ہم اسمبلی میں بیٹھیں یا ان کے ساتھ بیٹھ کے نگوشیٹ کریں ہمیں ایک بات ہے ہماری صرف اتنی سی کہ الیکشن جلدی کروالی جائیں بس جلدی الیکشن ہو جائیں فیئر الیکشن ہو جائیں جو نتیجہ آئے چاہے یہ لوگ جیت جائیں صرف اقت نہیں پڑا لیکن کوئی ایک جماعت تو ہونا جو رسپونسبل ہو کہ میں نے یہ کیا پاکستان کے لیے بس صرف اتنی سی بات ہے کہ الیکشن جلدی کروالے آپ خود ہی جیتے ہیں بے شک آپ جیتے ہیں ایک جماعت ہو جو پاکستان کے اوپر حکومت کرے اور لوگوں کو اندازہ ہو کہ ہاں یہ پاکستان کے لیے ٹھیک ہے یا یہ پاکستان کے لیے طالت ہے بس اتنی سی بات ہے اور اس کیے ڈہر رہے ہیں کہ ان کو پتا ہے کہ جب بھی الیکشن میں جائیں گے یہ بری طرح آریں گے سینٹر سیفل مکسی صاحب آپ کی طرف آؤں گے آپ کو واضح آرہی ہے جی جی بالکل آرہی ہے سینٹر صاحب پیپلز پارٹی اس سب میں کیسے دیکھ رہی ہے آج تو اہم کیم پاکستان نہیں باقی رہے گا تو پیر یہ حکومت کیسے چلے گی اس سیچویشن میں ساری جی تینکیو ریدا فرسٹ و انفائنٹیز میں آنڈو شو بسم اللہ الرحمن الرحیم آہ دیکھیں آہ میں بھی ایونٹس کو دیکھ رہا ہوں یہ جب بھی ریسنٹ کچھ دنوں میں چل رہے ہیں لوکل باڈی سے حوالے سے لوکل باڈیز جنریلی ایک بڑا کامپلیکٹی الیکشن ہوتا ہے وارڈ ٹو وارڈ الیکشن ہوتا ہے بلکل گراس روٹ پہ ہوتا ہے تو اس طرح کے ایشوز کرپ اپ کرتے ہیں سپیشلی این سیٹی لائک کراچی ہمیشہ یہاں لوکل باڈیز کے جب بھی الیکشن رہے ہیں تو تنازیات بڑھتے جاتے ہیں ایون وزن پارٹنرز بھی اور آبیسلی جب جن پارٹیز راپس میں اختلاف ہوتا ہے جہا تک کہ مکم کی بات کا سوال ہے پیپلز پارٹی کو بلیم کرنا اس لئے میں سمجھوں گا کہ صحیح بات نہیں ہے وہ اس لئے کہ الیکشن کمیشن نے یہ فیصلے کیے ہیں ڈی لیمیٹیشن کے یہ پیپلز پارٹی نے نہیں کیے ہیں جتنی بھی اور پارٹیز ہیں خالی مکم اور پیپلز پارٹی پر اس الیکشن میں حسنا نہیں لے رہے جماعت اسلامی بھی ہے اور دیگر پارٹیز بھی ہیں سب نے اپنا موقف رکھا الیکشن کمیشن کے سامنے اور الیکشن کمیشن نے سب کا موقف سنتے ہوئے ڈی لیمیٹیشن کے پر فیصلے کیے ہیں ایم کیم کے پاس لیگل ری کورس ہے کہ ابھی بھی موجود ہے جہاں تک پیپلز پارٹی کی بات ہے پیپلز پارٹی نے کبھی بھی نگوشیشن اور بات چیت دروازہ کبھی بھی بند نہیں کیا ابھی بھی میرے خال میں نہیں کریں گے جہاں تک فیڈل گورنمنٹ سے نکلنے کی بات ہے یا کوئی ایسے معاہدے ہوئے تھے اس ٹائم پہ جو جب یہ یونٹی گورنمنٹ بنی تھی ای ڈونٹ سنگ کہ لوکل باڈی کی دی لیمیٹیشن اس وہ جو ڈاکیمنٹ اس کا حصہ تھا اس کے اندر اور ضرور چیزیں ہوں گی اور ان میں سے کافی چیزیں پوری ہو بھی دیں ہیں تو میں نہیں سمجھتا کہ لوکل باڈی کی وجہ سے انٹیو ایم کو اس طرح کی بات کرنی چاہیے اور مجھے امید ہے انشاءاللہ کہ وہ بالکل اور یہ معاملہ تے پا جائیں گے جہاں تک بات آتی ہے جو پہلے بھی یہ بات چل رہی تھی کہ کس طرح ملک کو چلایا جا رہا ہے کس طرح کیا کیا جا رہا دی دیکھیں یہ مسئلہ مسائل سٹرکٹرل ایسوز ہیں یہ آج کے بنے بنائے نہیں ہیں کہ خالی لاس گورنمنٹ نے جو لینڈ مائن بچھائے اس گورنمنٹ کے آنے کے تائم پہ جب ان کو پتا چل گیا تھا کہ سٹرکٹرل ایسوز اپنی جگہ پہ موجود ہیں جہاں اٹھارہ بلین ڈالر کی بات ابھی ہوئی تو بلین بلین ڈالر سے اوپر کی سب سیٹی آپ دے رہے تھے جو ملک افورڈ نہیں کر سکتا یہ چیزیں آپ وہ چیزیں کر رہے تھے تو ظاہر ہے یہ خسارہ پھر ہم نے آکے اس کو بڑی مشکلوں سے میں سمجھتا ہوں اور بہت کابشوں سے کنٹین کیا ہے میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہم بہت اچھی پوزیشن میں ہیں ہم میں لیکن یہ ضرور داد دوں گا پرائیم منسٹر کو ان کی ٹیم کو کہ ہم نے کنٹین کر لیا ہے بہت میجر ایک جو اس ملک کے ساتھ ڈیزاسٹر ہونے جارہ تھا ہم نے اس کو کنٹین کر لیا ہے مینج کر لیا ہے اور اس دوران اس سوپر فلڈ آگے جنہوں نے اور زیادہ اس گورمنٹ کے لیے اور قوم کے لیے ظاہر ہے سب سے پہلے قوم آتی ہے عوام کے لیے مشکلات کو بڑھایا بہت مشکل حالات میں جہاں پاکستان ڈیپلومیٹکلی آئیسولیٹڈ تھا جہاں فورن پولیسی کی کوئی کوئی رخ نہیں تھی ویورڈ فورن پولیسی تھی پچھلی گورمنٹ کی ان ساری چیزوں کو بہت کم ٹائم میں بہت محدود وسائل کے ساتھ میں ہم رائٹ ٹریک پہ رہے ہیں اور جہاں تک الیکشن کی بات ہے کوئی بھی پولیٹکل پارٹی ہو وہ الیکشن سے پیچھے نہیں ہٹی بکوز عوام سے ہی ہم نے ووٹ لینا ہے عوام کے نومائندے کی کرویں کوئی بھی پارٹی پیچھے پیچھے نہیں ہٹی الیکشن کا ایک ٹائم آئین کے اندر ہے ہم چاہتے ہیں یونٹی گورننٹ چاہتی ہے کہ وہ ٹائم پورا کریں جہاں تک بات آتی ہے ارلی الیکشن کرنے کی بھی تو میں یہ بات کر دوں کہ مجھے بتا دیں کہ یہ چیف الیکشن کمیشنر لگائے پی ٹی آئی کی گورنٹ نے اس کے اوپر الزام بھی لگا رہے ریڈ لائنز والوں کے اوپر انہوں نے پویٹک الفاظ میں پچھابر کی ان کے اوپر پریز اور اب جو ہے وہ ریڈ لائنز والوں کو دھمتیا ہیں تو یہ تو ایک ہپاکرسی ہوگی سامنے سامنے مجھے یہ بتا دیں کہ الیکشن میں آنے کے لیے آپ کو ایک آئین نے طریقہ بتایا ہوا ہے کہ پرائی منسٹر کے ساتھ کنسلٹیشن کر کے ایک کیر تکر گورن لے کر آنی ہے اگر اگر ہم نے پہلے الیکشن میں جانا ہے اور پرائی منسٹر صاحب کو ہی پرائی منسٹر نے اسیمبلی کو اس کی مدد سے پہلے ڈیزولز کرنا ہے اور یہ بات ہم مان جاتے ہیں خان صاحب کی پھر بھی تو بیٹھ کے گورنمنٹ نوے جن کو بنانی ہے اس کے لئے پی ٹی اے کہتے ہیں ہم کسی بات پہ کسی چیز پہ بیٹھ تیار ہی نہیں ہے تو ہم کس سے بات کریں بات تو دونوں طرف ایک ہی ہوگی جب وہ کہنے رہی ہم ان سے کیسے بات کریں تو پھر اس طرف بھی جو تیرہ پارٹیاں بیٹھی ہیں وہ بھی یہی کہیں جی جب وہ اگلے بات ہی نہیں کرنا چاہتا تو ہم پھر کس سے بات کریں تو ذرا یہ ان سوالات کے جواب تو دینے پڑے گے کہ کوئی میکنزم آپ نے تیار کرنا ہے تو میکنزم تو موجود ہے آئین آئین سے ہٹ کے تو کوئی بھی پارٹی نہیں کوئی فیصلہ کرنے کیلئے تیار ہوگی میں سمجھتا ہوں چاہے اس پارٹی کے چار میں نے ہو اسیملی میں چاہے چالیس ہو بڑی مشکلوں سے ہم جمہوریت کے ٹریک پر چلے بہت قربانیا دی ہیں ساری پارٹیوں نے اور بہت سارے لوگوں نے کہ ہم اب یہ تیسرا اقترام چل رہے جہاں جمہوری حکومت چل رہی ہے چاہے وہ پہلے پی ٹی آئی کی چاہے وہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کے بعد بھی یونیٹی گورنمنٹ کی ہے بڑی تسلسل جمہوریت کا چلتا آرہا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ابھی دروازے کھلے ہیں پی ٹی آئی کو آنا چاہیے پارلمنٹ میں بیٹھنا چاہیے اور پھر بیٹھ کے یہ بات ضرور کریں کہ ہرلی الیکشن بیٹھر ہیں یا نہیں ہیں جہاں تک میرے دوست اماد ازر کی بات آپ نے کی آئی ایم 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 چل رہی ہے جو یہ کلائیمیٹ کانفرنس کے اوپر آٹھ بلین ون بلین ڈالر مور پاکستان کو ملنے والا ہے اور دن نیکس ڈالر یہ کوئی پریویس یا پرائر کمیٹمنٹ نہیں ہیں آپ اگر پیش ڈی پی کھول کے دیکھیں گے فیڈوی گورنمنٹ کی یا پروvincial گورنمنٹ کی جو پلاننگ ہوتی ہے وہ جو فائنانس ہوتی ہے اس سے کوئی لینا دینا اور ریلیشن نہیں ہے یہ دیریکٹل وہ پیسے ہوں گے جو کھالیا فلڈ میں دیمیج اسیسمنٹ کی ہے اور وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے جو منمم ہم سمجھتے کہ ہم دنیا سیکھ سکتے ہم وہ مانگے اور ہمیں کچھ بیتر ملائے تو میں سمجھتا کہ بلکول یہ ہم بلکول ہم ہم سمجھتا ہم سمجھتا صحیح فلو مقصی صاحب میں بات آپ کی طرف ہوں گی نورو لستن تنویر صاحب یہ بتا دیں کہ یہ جو حالات ہیں خاص طور پر ابھی پنجاب میں بنے ہیں ووٹ لے کی جو بات ساری سارا فوکس اس طرف نظر آتا ہے آرٹی لائنوں میں لوگوں کی اموات ہو گئی لیتے ہو یہ ایک الگ مسئلہ ہے ملکی مرشد کا حال سامنے ملک میں آج ڈالر مزید مہنگ ہو گیا یہ چیزیں کیسے کنٹرول ہوں گی چھے سات مہینے سے تو اپنے حکومت کو یہ چیزیں تو کافی کنٹرول ہو جانی چاہیے تھی آپ لوگ تو پرانے لوگ ہیں جانتے بہتر طریقے سے بہتر طریقے سے نمبر گیمز کو اور مفتر اسمائل صاحب تو اس آگر صاحب پہ خود الزماعت کی بوچھاڑ کر رہے ہیں جی چودی نورل حسن تنویر صاحب واز آرہی ہے آجھا چودی نورل حسن تنویر صاحب مجھے آجھا چلو جی میں واپس نوسرد واہی صاحب کی طرف جاتی ینا مینویل نورل حسن تنویر صاحب کو آپ دے دی جائے مجھے نوسرد واہی صاحب جو بات کرے تھے کہ آئین اور ارلی ایلیکشن کے آوالے سے بھی جو آئین میں ہوگا وہی چیزے ہو سکتے اس سے ہٹ کے نہیں ہو سکتا آپ لوگ بیٹھنے کیلئے رتحال ہے اس میں بھی آپ دسترہ سے بھی کہہ رہی ہیں تو دیکھیں حالات تو صوبوں میں آپ کی حکومت ہے وہ بھی وہ مسائل جو کہ عوامی مسائل ہیں وہ بھی لوگوں کو درپیشت ہو ہیں نوسرد واہی صاحبہ نوسرد واہی صاحبہ نوسرد واہی مجھے مجھے بات کریں آپ سے بات کر رہی ہوں نوسرد واہی میں نے سوال آپ سے کیا تھا کہ جسے سیفل مکسی صاحب کی بات کا ریفرنس دیتے ہوئے کہ جسے انہوں نے ابھی کہا چاہے الیکشن کی بات ہو یا پھر کیا کہتے ہیں معاملہ ہو چاہے اس بات کا جیس ٹیبل پر ایک ساتھ بیٹھنا ہے تو سارے معاملات میں بھی بیٹھنا تو پڑے گا نا پی ٹی آئے کو ادھ وائس کیسے ہوں گے وہ کہہ رہے ہیں آئین کی حدود میں رہتے ہوئے چیزوں کو کرنا پڑے گا دوسرا یہ کہ جہاں جن دن صوبوں میں آپ کی حکومت ہے جیسے پنجاب کی صورتحال ہم دیکھ رہے ہیں سیفر ووٹ لیں نہ ان لوگوں کا ہی ہے جو بیروکریٹس ہیں وہ آج بھی ان کے ساتھ ملے وے بلکل وہی کچھ کر رہے ہیں جو کہ یہ چاہر ہے اور آپ بتائیں کیا وہ مطلب یہ لوگ پیسفولی کام کر رہے ہیں آپ دیکھیں پجاب سلام میں کس 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 طرح نہیں ہوا ہماری قاتون گر کے قومہ میں چلے گی جب پہلی زفاہ ان لوگوں کی فائٹنگ ہوئی ہے اور جس سرہ ان لوگوں نے دوسرے کو مارا ہے کہ وہ کومہ میں چلے گی اس کے بعد کومے سے تو نکل لیکن ابھی تک وہ اس کی speech رشی کون ڈاک اس کی speech therapy ہو رہی ہے سب کچھ ہو رہی ہے لیکن رشی کون ڈاک کیا نی لوگ زخمی ہوئے سندھ ہاؤس کا آپ کو پتا ہے کہ کس طرح وہاں پہ کیا گیا وہ ہی سارا گیم پنجاب میں ہو رہا ہے وہ سارا گیم کے پی میں کرنے کی کوش رہے لیکن کے پی پی تو خیر ان کی اپروچ سے کافی باہر ہے لیکن پنجاب میں تو نہیں کہا جا سکتا ہر ایک ایک سمجھ آگئی کہ ان کی ترقیاں ان کی کام صرف اشتہاروں میں ہوتے ہیں اتنے کروڑوں کے اشتہار چھاب دیتے ہیں اور ٹیوی کو دے دیتے ہیں اور جبکہ ہوتا خوش بھی نہیں اب آپ دیکھیں جانے سے پہلے انہوں نے کتنے بڑے بڑے اشتہار چلوائے ٹیوی پہ بھی دیتے ہیں آپ نے دیکھا کپ میں پیچھلے پانچ سال جو تھے پھر بے سال جب تھے کس قدر سمودھ حکومت چل رہی کی کوئی چیز نہیں تھی اب بھی تین سال تین سال تک کام بھی ہو رہے ہیں کچھ غلطیاں بھی ہوں گی ضرور ظاہر ہے کچھ کچھ ہوتا ہے انسان تو انسان ہی لیکن اس کے باوجود چیزیں ٹھیک چل رہی تھی لیکن اب مجھے نہیں لگتا کہ کچھ بھی ٹھیک رہنے دیں گے ہمیشہ ان کی کوشش ہوتی کسی طرح اس طرح کی سوچیشن کریٹ کی جائے جو انرسط ہو چاہید چاہدی نولا سن تنمیر صاحب آپ کو آواز آرہی ہے جی آرہی ہے اب آپ کے اوپر میں جرمانہ لگاؤں گی کہ میں دو دفعہ چیک چیک کے سوال کر چکی میری بھی انرجی ساری ویسٹ ہوتی ہے جب آپ لوگ کی طرف سے کال ڈراؤ ہو جاتی ہے بار بار مجھ سے بھی سوال نہیں ہوتا اچھا میرا سوال آپ سے یہی تا کہ ایک طرف یہ جو پنجاب کا معاملہ ہے آپ لوگ اس میں ہی فس کے رہ گئے ہیں ملک میں آٹے کی لائنوں میں لوگ مر رہے ہیں آٹا لینے کے لینے کے لیے آٹے کے حصول کے لیے ڈالر آج بھی مہنگ ہو گیا اور سٹاک نیچے گئی ہے یہ چیزیں تو اب تک سات آٹ مہینے میں سوٹ آٹ ہو جانی چاہیے تھی مفتی اسمائل صاحب اساق رار صاحب پہ بہت خطرناک قسم کے سنگین عظامات لگا رہے ہیں آپ کے حکومت کے ہی دو وزرائے خزانہ لڑ رہے ہیں حالات بہتر نہیں ہو رہے ہیں یہ کب لگ ہو جائیں گے کیونکہ آپ پرانے بھی دیکھ لی ان کی اکل بھی دیکھ لی ان کی اہلیت بھی دیکھ لی ان کا تیربہ بھی دیکھ لیا ان کے کارنامے بھی دیکھ لی چار سال ہم تو نلائک تھے نلائک تو آپ لوگ ہیں نلائک اور نلائک ثابت ہوئے کچھ ان کو پتا نہیں ہے آج بھی یہ اپنی اپوزشن کرنے کے بھی اہل نہیں ہے نہ یہ کسی کسی کھاتے میں ہے اور نا انشاءاللہ اللہ یہ جو مردی اب کہتے رہے جو انہوں نے ان کو چانس ملنا تھا وہ مل گیا اب آئندہ جو ہے اس میں ان کی کوئی گنجاج نہیں ہے اور پاکستان آگے پڑے گا پاکستان کے عوام موسائل کا ستم ہوں گے کم ہوں گے اور پاکستان میں ڈالر جو ہے جبی کنٹرول ہو جائے گا حال اس نے خراب کرنی ہوئے تھے اب تھوڑا سر سر لگے گا اس پاس میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ جی ایک ٹائم جو ہے آج میں انہیں کا ٹائم بڑا ٹائم ہے ٹھیک ہے مجھے آپ سے اتفاق ہے لیکن آپ یہ دیکھیں کہ آپ کو کام کرنے والے لوگ کام کرتے ہوئے نظر آرہے ہیں شہباد شریف صاحب دن رات ایک کی ہوئے ہیں اور وہ پاکستان کے لئے پاکستان عوام کے مسائل کو کام کرنے کے لئے وہ دن رات چیز یہ انہوں نے اپنے آپ کو بالکل ملائک ثابت کیا ہے اور اب یہ چاہتے نہیں کوئی دوسرا بندہ کام یاب ہو لیکن آپ دیکھئے کہ اگلے دو سے چار ماہ میں ہلا مکسی صاحب بس آپ سے لاش کام وائن ڈ اپ کرنے کے لئے پنجاب اسیمبلی کی سیچویشن پہ پیپل پارٹی پہ بہت الگیشن ہیں کہ خزانے کھول دیئے سندھ کے کرپٹ پیسے کو وہاں استعمال کیا جا رہا ہے جو کہ سندھ کے عوام پر لگنا چاہیے تھا پنجاب اسیمبلی میں آرکین خریدنے کے لئے جی جی جب کوئی اور جواب نہیں تو پھل اسی طرح کے الزامات لگائے جاتے ہیں کوٹ نے کل تک کا تائم دی جس میری تلائی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ چیف منسٹر has always to command the confidence of a majority of the members to remain a چیف منسٹر کل دیکھ لیا جائے گا if he has it he will remain the chief minister if he does not have it he will not remain the chief minister if the people's party can see